حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی جو زندگی تھی حضرت عمر کے زمانے میں دو مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی ایک مسلمان کی اونٹنی تھی ایک مسلمان کے کھیت میں چلی گئی اب جب ایک مسلمان کی اونٹنی دو ذرے مسلمان کے کھیت میں چلی گئی تو اس کے کھیت کا بہت سارا نقصان کر دیا کھا لیا نقصان کر دیا کچھ بھی نہیں رکھا معمولی سا کسان تھا بڑا اسے غصہ آیا کہا رہے میری کھیت کو اس کی اونٹنی انہیں اتنا نقصان پہنچایا اتنا نقصان پہنچایا سارا مال کا نقصان کر دیا اب میں کھاؤں گا کیا آپ ایسے باہر ہوا پتھر اٹھایا اونٹنی کو مارا اونٹنی مر گئی اب جس کی اونٹنی تھی وہ بھی معمولی سا انسان تھا جب اسے پتا چلا کہ میری اونٹنی کو فلا انسان نے قتل کر دیا ہے تو اسے بھی غصہ آیا اس نے پتھر اٹھا کے اس آدمی کو حلا کر دیا اس نے اونٹنی کو مارا اس نے اس آدمی کا سرقلم کر دیا اب معمولہ پہنچ گیا صدیق عمر فاروق کی عدالت میں حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بدلہ تو تمہیں دینا پڑے گا کہا امیر المومنی بدلہ کیسے دوں اس نے میری اونٹنی کو قتل کیا بدلے میں میں نے اس کی جان لے لی آخر میں کسی اس کا بدلہ کہا نہیں یار تم نے اونٹنی کے بدلے ایک انسان کی جان لے لی ہے تمہیں قتل تو کیا جائے گا کہا ٹھیک ہے میرے المومنین اب اگر آپ کا فرمانِ عالی ہے تو سراخوں پر مگر میں تین دن کی آپ سے محلت چاہتا ہوں اجازت چاہتا ہوں کچھ یتیم بچوں کی امانتیں میرے حوالے رکھی ہیں ان کی امانتیں ان کے حوالے کر کے آ جاتا ہوں اپنے محصوم بچوں کا آخری دیدار کر کے آ جاتا ہوں اپنی اہلیہ محترمہ سے آخری ملقات کر کے آ جاتا ہوں اے امیر المومنین میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ پرسوں سورج ڈوبنے سے پہلے میں آپ کی عدالت میں حاضری دے کر اپنے آپ کو فاسی کے فندے پہ چڑھ جاؤں گا کہا ٹھیک ہے جاؤ لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہاری زمانت کون لے گا کہ پرسوں سورج ڈوبنے سے پہلے تم عدالت میں آ جاؤ گے پورے مجمع میں نگاہ دوڑائی نگاہ دوڑتے دوڑتے حضرت ابو ذرغفاری پر جا کر ٹک گئی اس نے کہا کہ اے امیر المومنین اگر میں اپنی زمانت کے لیے کسی صحابی کا انتخاب کرتا ہوں تو حضرت ابو ذرغفاری کا انتخاب کرتا ہوں ابو ذرغفاری کو بلائیا کہا ابو ذرغفاری یہ بتلاو کہ کیا اس دیہاتی آدمی کی زمانت نینے کے لیے تم راضی ہو کہ یہ پرسوں صورت ڈوبنے سے پہلے ہماری عدالت میں آ جائے گا ابو ذرغفاری نے نہ سوچا نہ سمجھا کہا امیر المومنین میں اس کی زمانت لینے کے لیے تیار ہوں زمانت لینے کے لیے دیہاتی آدمی واپس چلا گیا پہلا دن ہوا واپس نہیں آیا دوسرا دن ہوا واپس نہیں آیا تیسرا دن ہوا صورت ڈوبنے کے قریب ہے صورت ڈھلنے کے قریب ہے مگر وہ دیہاتی آدمی نہیں آیا اور جب وہ دیہاتی آدمی عدالت میں نہیں پہنچا تو زمانت لینے والا ابو ذرغفاری جیسی شخصیت لہذا انصاف کا تقاضہ تھا عدالت کا تقاضہ تھا کہ حضرت ابو ذرغفاری کو زمانت لینے والے تھے ان کو فاسی کے فندے پر کھڑا کر دیا جائے اب حضرت ابو ذرغفاری کے فاسی کے فندے پر کھڑے صحابہ حیران ہے صحابہ پریشان ہے صحابہ رو رہے ہیں صحابہ گڑ گڑا رہے ہیں کہ اتنا بڑا صحابی رسول معمولی سے دیہاتی انسان کی زمانت لے لی سورة ڈوبنے میں تین چار منٹ کا وقت باقی ہے اگر وہ دیہاتی مسلمان نہیں آیا تو بدلے میں ابو ذرغفاری کو فاسی کے فندے پر کھڑا کر دیا جائے گا ابھی یہ بحث چالو ہے یہ تقرار چالو ہے یہ گفتگو چالو ہے اتنے میں وہ دیہاتی انسان چلاتا ہوا ہاپتا ہوا کابتا ہوا حضرت امور المومنین کی عدالت میں پہنچ گیا اے حضرت عمر فاروق میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ سورة ڈوبنے سے پہلے آپ کی عدالت میں آ جاؤں گا اے امیر المومنین آپ نے اس دیہاتی اتنے بڑے صحابی رسول کو فاسی کے فندے پر کیوں کھڑا کیا ہے ابھی تو سورج ڈوبنے میں تین چار منٹ کا وقت باقی ہے اور میں آپ کی عدالت میں آ چکا ہوں اب اس کی عدالت میں حاضری صحابہ حیران ہے صحابہ پریشان ہے صحابہ کمددہ ہے کہ تین چار منٹ پہلے اگر نہیں آیا ہوتا تو صحابی رسول کی جان جاتی امیر المومنین نے بولایا اس دیہاتی مسلمان کو بولایا ابو ذر غفاری کو بولایا دوسرے لوگوں کو بولایا سوال ہو رہا ہے جواب ہو رہا ہے کہا ہے دیہاتی مسلمان یہ تو بتا تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیسرے دن سورج ڈھلنے سے پہلے غروب ہونے سے پہلے آپ کی عدالت میں حاضری دے کر فاسی کے فندے کو چوم لوں گا اے دیہاتی مسلمان نہ تیرے گھر کا کوئی اڈرس جانتا نہ تیرا کوئی عطا جانتا نہ تیرا کوئی پتا جانتا نہ تیرا کوئی خاندان جانتا نہ تیرے رشتہ دار کو کوئی جانتا آخر تو وعدے کے مطابق سورج ڈھلنے سے پہلے نہیں آتا تو بدلے میں ابو ذر غفاری کی جان چلی جاتی جب تیرے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے تو آخر دونے عدالت میں آ کر ایسی بے خوفی کیوں کی ہے اس نے کہا تھا کہ امیر المومنین سن لیجئے میں نے آپ سے تیسرے دن سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کی عدالت میں آنے کا بادہ کیا تھا اور اے امیر المومنین اگر وعدہ کرنے کے بعد میں وعدہ خلافی کر جاتا تو دنیا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے دنیا یہ تانہ دینا شروع کر دیتی کہ مسلمان وعدہ خلاف ہو گیا ہے وعدہ کرتا ہے مگر وقت پر نہیں آتا کہا اچھا تم نے اپنے وعدے کی پاسداری کی ابو ذر غفاری کو بلائے کہا ابو ذر غفاری ہے تو بتلاو تم اتنے بڑے صحابی رسول ہو نہ اس کے گھر کا ایڈرس معلوم نہ پتہ معلوم نہ آتا معلوم نہ خاندان معلوم نہ رشتہ دار معلوم نہ گھر معلوم نہ ایزا قاری معلوم جب تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا تو آخر تم نے اس کی زمانت کیسے لے لی کہا میر المومنین سن لیجئے اتنے بڑے مجمع میں اس نے زمانت کے لیے میرے نام کا انتخاب کیا آیا میر المومنین اگر میں اس دیہاتی مسلمان کی زمانت لینے کے لیے تیار نہ ہوتا تو دنیا یہ کہنا شروع کر دیتی کہ مسلمانوں نے مسلمانوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے اس لیے امیر المومنین گرج میں اتنا بڑا صحابی رسول معمولی صدیہاتی ہے لیکن ہے تو مسلمان میں اس کے زمانت کیسے نہیں لے سکتا ابھی یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے شروع ہے وہ باپ وہ معصوم بیٹے جن کے باپ کو قتل کیا گیا جن کی حتہ کی گئی جن کے سر سے سایا ان کے باپ کو اٹھایا گیا پردے کے پیچھے گھڑے دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں جب دونوں کی گفتگو ختم ہوئی تو عدالت میں چلانے لگے امیر المومنین اس دیہاتی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے میں نے اپنے باپ کا خون ہی معاف کر دیا ہے امیر المومنین غصے میں آگے سکتے میں آگے کہا یار تم عجیب بچے ہو تمہارے لئے تین دن سے عدالت بیٹھی یہ دیہاتی مسلمان نہیں آیا اتنے بڑے صحابی رسول کو فاسی کے بندے پر کھڑا کیا گیا اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے اپنے باپ کا خون ہی معاف کر دیا ہے کہا امیر المومنین سن لیجیے مقدمہ آپ کی عدالت میں ہو رہا ہے سماعت پوری دنیا کر رہی ہے پوری دنیا اپنے نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اے امیر المومنین اگر میں نے اپنے باپ کا خون معاف نہ کیا تو دنیا یہ دانہ دینا شروع کر دے گی کہ مسلمانوں نے مسلمانوں پر حسان کرنا چھوڑ دیا ہے اس لیے امیر المومنین میں نے اس مسلمان پر حسان کیا اپنے باپ کے قاتل کو ہم قتل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے ایک مسلمان کو معاملہ ہوتا ہے اللہ رب العصد سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے قرآن و سنت کی عملی تفسیر بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے صحیح سلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے رہے نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے